موسیقی اگر آپ میں حمد ہے اور آپ ٹیویل کرنا چاہیں تقیباً 790 کلومیٹرز فرم اسلامواد تو آپ داخل ہو جائیں گے کوئی پیمانوں کی جنت میں آپ کی ایک طرف پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی کےٹو اور دوسری طرف پاکستان کا غرور سیاچن اور بیچ میں ہے وادی ایمن اسکردو موسیقی 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 ہوتا ہے کہ ہمیں انڈا دودھ ناما کا بہت ہرگی چینی اس کو اس کی بنائی ہے اور اس کی کام بھی ہے اس پر چیز کھٹ بہت ایس کی کام بھی ہے جسے اس کو صاف رکھا ہے اور ڈیگ فرائی کی ہوئے لیکن کی جو کبانی ہوتی ہے گولن کبانی اس کی جیم کل بھی کھائی تھی اگرانا ہے بیس ٹھنگ بیک فرس لیکن کی جو کبانی کھائی کتنا مزا ہے جو ہمیں شہروں میں کبانی ملتی ہے بہت ڈیفرنٹ ہے بہت مزدار ہے اس کا اپنی مٹھاز ہے شہد کی طرح مٹھاز ہے بہت ہلکی سے کھٹا بہت اچھی خشبو تو وہاں کو جہمیں ملے گی آج تنگ آج بڑا لمبا پلان ہے آج شہر کو ڈسکور کرنا ہے آج شہر ٹھکٹا کھالو کیونکہ لنچ ہو نہ ہو پتا نہیں اور کہتے ہیں کہ کھا پیکے پھر آپ نگلیں تاکہ بڑا سکون سے آپ شہر کو ڈسکور کریں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں آج سے کئی پانس سال پہلے ایک برانی ہوتی تھی جس نے جنات کی مدد سے یہ پتھر رکھوائیں آئیڈیا یہ تھا کہ یہ پتھر جو ہے پانی کا فلو اس کے تروں ان کے محل تک جائے اور ایونچلی وہاں کے جو راجت تھے ان کو یہ کونسپ سمجھ نہیں آیا ان کا کہنا ہی تھا کہ اگر پانی کے فلو وہاں تک پہنچا تو دشمن بھی اس راستے سے محل تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ اس نے ڈسکنٹیلی کروا دیا یہ اس کردو کا پرانا بازار ہے اس بازار کی خاصیت جو ہے بازار کی وہ یہ ہے کہ لکڑی کے پرانے دروازے ہیں جن کو بڑا سٹائل سے فولڈ کیا جاتا ہے سارا نے بڑا پیس فولڈنگ دروازے بنے میں مجھے بہت پسند دیں گے بائد اوے یہاں میں خوبانی بھی نظر آ رہی ہے خوبانی بھی چک کرنے لگے ہاتھوں دکھائے گا یار زبردست یہ بہت ساری ڈیفرنٹ قسموں کی یہاں پہ سوکی وی خوبانیاں ہیں چھوڑی ہلکی سوفٹ ہے یہ بلکل سوکی ہے یہ اور سوکی ہے یہ تھوڑی سی گیلی اور سوکی کے درویاں ہیں اچھا یہ تازہ ہے چھوڑی ہلکی سی گھڑا بہت ساری کل ہوئی ہے چار سو پہ کل ہوئی ہے چار سو پہ کل ہوئی ہے بہت ساری ڈیل ہاتھیں مجھے لگتا ہے میں بہت ساری لے کے جاؤں گا موسیقی 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 یہاں سے پوری ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہ پانی ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے خوبصورت کلین وارٹر چیز کہتا ہے نا بلو وارٹر ہے یہ بلو وارٹر ہے اور ساتھ میں میرے پیچھے خوبصورت سا چھوٹا سا آئی لینڈ ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ فری لینڈ میں آ چکے ہیں یہاں کوئی خاص رو ٹائٹ فوڈ ہے بلے اس میں ہے کیا چاوال نتر آ رہے مجھے تو پہلے چک کرو ہم پہلے چاوال نتر آئی لینڈ ہے بہتای جوی نائس بہتای جوی سوپی طرح ہے اس میں چاوال اور میکرونی چکن کی شرد چکن ہے اسے کون فا سے نترک کیا ہے بہتا کمیرچے بہتا کھلڑی مرچے نمک جیری کھشبو بھی آ رہی ہے اتنیہ تو سوپ یہی سوپ یہی سوپ بہتای جوی نائس اس کو یہ بلے کہتے ہیں یہاں کو پہلے کہتے ہیں جس میں منتوک منتوک ڈمپلنگ ہوتی ہے جو کہ چکن یا میٹ کا سٹف کی جائیتی ہے اور اس میں سٹیم کیا جاتا ہے But this is very nice, I think سردی کے لئے بہت ایڈیل ہے کھو گھوم رہتیس کردو میں تو کسی نے کہا کہ جی پی میزیکل بینڈ ہے اور یہ بڑا پوک میزیک پلے کرتے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ آج میزیک سنا جائے اور بلتی میں میزیک سنائیں گے ہمیں اچھی میزیک اچھی میزیک ہوتی ہے وہ چاہے کسی بھی زمان نہیں ہو اور کون ایسا ہوگا جس کو اچھی میزیک نہ پسند ہو مجھے بہت بہت آیا سہرہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں اوٹ، پیاس، گرمی یہ تمام چیزیں آتی ہیں لیکن سہرہ ایسا بھی ہے جو کہ بادوں کے اوپر سر ترین موسم رکھتا ہے جہاں کی مٹی ایسی ہے اتنی تھنڈی کہ آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھوں میں تھندگ آگئی ہو برف آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے یہ کسی فیری ٹیل نہیں اس کردو شگر کے کول ڈیزرٹ کی بات ہو رہی ہے امیجن کہ ایک ہری بھری وادی میں گھومتے گھومتے آپ کا اگلا قدم دنیا کی سر ترین سہرہ میں پڑتا ہے پدرت کے اس حیرت انگیز نظارے کو اگر ونڈرس میں شامل کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا دس ہزار فیٹ کی بلندی پر جمع ہوئی یہ ایریت اس کردو کول ڈیزرٹ کو دنیا کا اونچہ ترین ڈیزرٹ ہونے کا ٹائٹل دیتی ہے نیچر کی یہ میکس پلیٹ آپ صرف یہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں آج سے تقریباً چار سا سال پہلے شگر ایک ریاست ہوا کرتی تھی جس کا راجہ فونکھر میں رہا کرتا تھا فونکھر کے معنی پتھروں پر بنا ہوا محل آج بھی یہاں پہ آپ کو راجہ کی پیرنس بہت محسوس ہوگی اس فورٹ کے ساتھ ایک خوبصورت باردری موجود ہے ساتھی راجہ نے یہاں پہ بہت چھوٹی سے خوبصورت سی مزل بنوائی جو کہ راجہ کی تین سے محبت کے ثبوت ہے جس جگہ میں کھڑا ہوں کہ زمانے میں یہ راجہ صاحب کا کوٹ ہوتا تھا اور یہ پرٹیکلل روم ان کا ویٹنگ روم تھا لوگ آتے تھے یہاں ویٹ کرتے تھے اور اس کھڑکی کے ساتھ یہاں تخت ہوتا تھا آج سے یہاں پہ بیٹھتے تھے اور اب یہ سرینہ میں جب سے اس کو ٹکوور کیا تو پڑا خوبصورت ساک میزیم بنا دیا ہے اور اس نے یہاں پہ بہت چکی اسپائرنگ دیا ہے آج میں نے یہاں پہ آئے میں جب سے چھوٹ 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 پڑا ہے یہ سری کی چھوٹ چھوٹ بہت مشہور ہے اور امیزنگ جس طرح بنائی ہے جس طرح بھی بہت چھوٹ کیا ہے اللہ کے ساتھ چھوٹ کا فلیور ہے لائٹ لی سیزن میں نہیں مجھے مصالے میں ہمیں لگتا ہے کہ فش مصالے کی سیزنگ ہے اور یہ ویشٹیبل ایک خاص بات یہاں پہ یہ اپنے کھانوں میں لوکل چیزیں بہت ہی جو ویشٹیبل کو ساتے کیا ہے وہ یہاں کے لوکل بٹر میں میں کل بھی کھانا کھایا تھا یہاں کے بٹر کی اپنی خوشبو ہے یہاں کے لئے اور وہاں کے لئے یہاں کے لئے لیکن حسابن ہے اور یہاں کے لئے بہت 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 دیتی جیگوری نیچ اپنے حلیت ایک اور ایساں کے لئے میں نے ساوٹھ پہنی ہیں اگر آپ نے چھوٹ گانی ہے آپ کو یہاں آنا پڑے گا وادی امن میں کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے جس کو ہیون اون ارتھ کہتے ہیں آج کے راتہ ہے کہ آج کے دن اس کی سٹور کرتے ہیں اور ہاں آپ کو کوئی زبردست جگہ ہوگی لیٹس سی کیسا آئیے کبھی کبھی آپ کا اتفاق ہو کہ ایسی جگہ جائیں چونکہ بہت حسین خوبصورت جگہ ہو اور آپ کو دل چاہے کہ آپ یہاں بس بس جائیں رہ جائیں اس ایسی جگہ پہ آج میں موجود ہوں بہت سکون خوبصورت بہترین وادی اور مزی کی بات ہے کہ اس وادی میں جہاں میں موجود ہوں کچھ اس کی ہسٹری ایسی ہے کہ نائنٹین ٹوئنٹی میں ایک بک لکھی گئی اور بک کی اگر میں سامری بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایک جہاز کریش کرتا ہے اس میں ایک سیوائیور ہوتا ہے اور وہ جب جہاں آتا ہے جگہ بہت خوبصورت حسین وادی ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ اس کو ملتے ہیں وہ وہی رہنا شروع کر دیتا ہے اس جگہ کا نام ہوتا ہے شنگریلا کچھ واقعہ اس جگہ کا بھی ایسی ہی ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں برگیڈے اسلام صاحب نے اس جگہ کو آزاد کرایا اور ہم شور کہ وہ ہم اسے فال ان لاو ایس پلیس کہ نائنٹین ایٹی تھی میں آکے انہوں نے جگہ پہ ایک ریزورٹ بنایا اور اس بک کے حساب سے ہم شور اتنی خوبصورت جگہ تھی ان کو بہت پسند آئی ہوگی اور انہوں نے ریلیٹ کے اس بک سے اس کا نام بھی شنگریلا رکھا گیا اون ٹاپ آف آل دس ایک کونجنلس کہلیں کہ نائنٹین فورٹی ٹو میں یہاں پہ پی آئی کا پلین کریش ہوا اور آج بھی اس کی ریمیرز یہاں موجود ہیں جس پہ انہوں نے ایک کیفے بنایا ہوئے لوگوں کیلئے بٹ موزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بک میں لکھا گیا تھا وہ اپنی حقیقت بند کے یہاں پہ نکل کے آیا اور جگہ اتنی خوبصورت ہے شنگریلا جس کا مطلب ہے ہیون و نرد شکورو میں آج یہاں پہ زبردست شکورو میں آج یہاں پہ زبردست ڈش کا نام ہمیشہ بولیا تو شکورو اس موسکو چکن اور یہ یہاں کی لوکل چکن ہے تو اس کا بنائیں گے آجا میں کام کرتا ہوں کوش کو فرائی کرتا ہوں اور پھر میں پیاس کرلوں گا آپ مجھے کام کریں دھنیاں ہری مرچے آپ ڈالتے ہیں اور لیسنا دک دیجئے مجھے ان کو دے دوں یہ چاپ کر لیں گے یہاں پہ اور تینچا ہری مرچے زیادہ بردست اب آپ دھنیاں اور پدینہ دالیں اس کے اندر تاکہ ایک ٹکے پہ دو تین مزرے ہو جائیں دو جوے لیسن کے بہت ہوں گے یہ ہری مرچے بھی لے لو اور اسی میں گریب اسی میں دال دیتے ہیں سی ناں ٹائم بچا لیتے ہیں یہ یہاں پہ بہت بہت چیز ہوتی ہے میں سانا کافی ہو کتنی کبانی کے بڑا ہوں اوکے جاناں پھر میں پہن اور اس کا میں س بہت بہت چیز ہوتی ہے میری آج rap ناں بہت چیز ہوتی ہے بہت چیز ہوں اور میں چکنہつا تھے ہوں چکن کو مجھے میں آوے گری پسکر پک رہی ہے یہاں یہ کام کرو ایسا نہیں آپ کرتے ہیں میں آپ کو تنگ کر رہا توڑا سا سیزنگ کے لیے نمک اور میں نیشنل کا میں نہیں ساگی میں نیشنل کا ایڈا سالت وڑا سا اس کا ایسا کروں گا اوکی جی اور اس کا اپنے ہاتھ جب آپ کو لگی ہے ہلکل ہلکہ خوک ہو گیا جی جب نے پیاس ڈالی تھی پیاس پیاس کھیں درم کر لیتا ہے آہ گرد پانی نال دون دکھتا ہے اپنے درائے ہو رہے ہیں اتنا کتھا پیز بنانے ہے گرانڈر سے بہتر ہے اس کو ہاتھ سے گھوٹ لیں دارہ بہتر ہے اور میں کام کرتا ہوں جبتا ہوں میں اس میں ایک بیس رہا ہوں اس میں ہم نیشنل کا ہائٹ کڑائی مسالہ یوز کریں گے ایک دیڑ چاہ کچھ ایک دیڑ پاہ دیڑ چاہ کچھ دیجا مزید نہیں اچھا وہ ہم کب ڈالیں گے آپ کی والی سپائس وہاں دیڑیں گے اس میں بات کریں گے بہت سشبتار سپائس انگی اچھا جی یہ بہت درس بہت درس پیس دیکھیں ایکم ہمم ہو یا میٹ بہت تیгу دن چیزیں دے جسیں بھنائی کریں اور پھر آپ کے منتا وہاں اپنے Marketing TP وجہ تصبح ، وجہ HS green کیا یہ ہے؟ تمبورک تمبورک؟ یہ یہاں کے پھول ہے کیا ہے؟ نی یہ پہاڑوں بھی ملتا ہے یہ پہاڑوں کیوں ڈالتا ہے؟ حوشبو کے لئے؟ حوشبو کے لئے ڈالی ہے چیز میں بھی اذاپ ہے کچھ ہلکی سکتا ہے جوائن جیسے حوشبو بہت سردل ہے بہت سردل نہیں ہے ہم کب ڈالیں گے؟ اس کو بس کلاس پہاڑا کلاس پہاڑا میرے خان میں گوش بھی گل گیا ہے اور چکلیتیں اس کو تم چکو بھئی تو ہم نے چینج کی ہلگا ساتھ ریسی بھی کو ہزار ہے تو اس میں اضافت ہے کریم آدھا کپ آدھا کپ کافی ہوگی یہاں رکھ دیتے ہیں اور اس کی دعا بنائی کر لیتے ہیں تو گھر میں بھی مسکوٹ بنتی ہے چکم میں بنتی ہے مٹن میں بیف میں کس کس میں چیز میں بنتی ہے جو چائے مرضی ہے جو چائے مرضی ہے کریم ڈالنے کے بعد تمبرک کتنا ڈالیں گے کتنا ڈالیں گے بڑا سا ہماریاں کچوری میتری ڈالتی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے جیسے گرمہاٹ لگی ہے خوشبو مجھے اجوائن بیزل کیا لگ رہی ہے بیزل اجوائن کے درمیان چیز مجھے لگ رہی ہے تو گرم گرم نہیں کھا سکتے تمبرک ڈالنے کے بعد ہماریاں چینج ہو گیا میں کہوں گا آپ آئیں آؤٹور بیٹھیں جیسے میں بیٹھا ہوں بہت مزا آ رہا ہے آپ بھائی کو لے کے آئیں دوستوں کو لے کے آئیں یا آپ کی ہلپ کریں کوکنگ میں اسی رسولنٹ سے بات کریں آپ کو ہلپ کر دیں گے بہت مزا آئے گا دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہماریات اور کراکرم کے درمیان چھوٹی سے خصوصت وادی سکر دوں جہاں آپ کو برف، پانی، سہرہ اور ٹھنڈ سب کچھ ملے گا ایک اور عالی چیز جو کہ مجھے بہت پسند ہے پڑا رچ فوڈ ہے رچ کلچر ہے یہاں کا اور یہاں کی خاص بات ہے کہ ان کی پڑی پرانی روایتیں ہیں ہیریٹیج ہے ایک انشن سمیدیشن ہے اور ان سب سے بڑھ کے یہاں کے لوگوں کے رویہ اور اخلاق جو کہ آپ کو تھنڈ میں بھی آپ کے دل کو گرمار دے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی اپیسوٹ میں کسی نئی دیسنشنگ کرات تل دین ٹیک کیئر زندہ دل لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تہواروں کو کتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور جب بات آتی ہے ہمارے تہواروں کی تو ہم پاکستانی بھی اپنے تہواروں کو بڑی خوشی سے جوش سے اور جذبے سے مناتے ہیں